اگر آپ نے اتیاد نہ کی آگے ہمیں مشکلہ کا سامنا کرنا پڑے گا بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیز کا مطلب اتیاد کرنا اگر ہم اتیاد نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ داؤں ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تکنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یورک بینکرپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یورک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤں کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کی آثارات پڑے وزیراعظم عمران خان نے پنجاب میں مکمل لوگ ڈاؤں کی مخالفت کر دی کہتے ہیں لوگ ڈاؤں کا مطلب معیشت کی تباہی ہے لوگ ڈاؤں ختم ہوا تو لوگ سمجھے بیماری ختم ہو گئی افسوس سلام نے احتیاط نہیں بڑھتی لوگ ایس او پیس پر عمل نہیں کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا اب سختی کر کے وبا کے پھیلاو کو روکنا ہے ملک میں کرونا کا پھیلاو بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک دن میں مزید 6472 کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ بتیس ادار چار سو پانچ ہو گئی مزید 88 زمباق تعداد 2551 تک جا پہنچی سابق قومی کپتان شاہدہ فریدی کا کرونا ٹیسٹ مستطا گیا سابق وزرعظم یوسف رزاگلانی بھی کرونا میں مبتلا سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی مشتاق غنی میں وائرس کی تصدیق جی ڈی اے کی رکھنسن اسمبلی نسیم بھی برمان شہباز شریف کے بعد ان کی اہلیہ تحمینا دورانی بھی کرونا سے متاثر ہو گئی پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر وفاقی بجٹ کی مخالفت کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ بجٹ ملکی معیشت کو سنامی کی طرح تباہ کر دے گا صحت اور زراد کے شعبوں پر تباہ کو نصرات ہوں گے حکومت میری بجٹ لائے گی چھوڑ دروازے سے مزید ٹیکس لگائے گی اوپوزوشن لیڈر شہباز شریف نے قوم کو خبردار کر دیا کہتے ہیں آئندہ سال اور بھی سخت اور مشکل ہوگا پنجاب بھی وفاق کے نقشے قدم پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی نہ پینشن میں اضافہ ہوگا پولیس کے بجٹ میں بھی 27 عرب روپے کا کٹ لگے گا پنجاب کا بجٹ 15 جون کو پیش کیا جائے سندھ حکومت مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار بجٹ میں تنخواہیں 10 سے 15 فیصد بڑھانے کا فیصلہ محکمہ صحت اور ذراہت کا بجٹ بھی بھی بھیایا جائے گا صوبے وفاق پر نہ رہیں اپنے اندازوں پر ہی بجٹ بنائیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا صوبوں کو مشورہ فیقہ سامدنی بڑھانے کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہتے ہیں عبادی میں اضافے کی رفتار کم کیسا بیروزکاری مہنگے ٹکٹ اور کرنٹینہ اخراجات ہزاروں پاکستانی خلیجی ممالک پر پس گئے انسانی حقوق کمیشن کا پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر اظہار تشویش حکومت مزدونوں اور طلبہ کی وطن باپسی میں مدد کرے اے چار سی پی کا مطالبہ چودہ روز بعد بھی ملک میں پیٹرول کا بہران وزیر آدم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی کتاریں لوگ پریشان لاہور میں شہری مہنگا ہائی آف ٹین خریدنے پر مجبور عوام کو چینی ستر روپے فی کلو فراہم کرنے کی تیاری شگر میلز اور پنجاب حکومت میں معاملہ تیپا گئے شگر میلز مالکان روزانہ پندرہ ہزار ٹر چینی سپلائے کرنے کو تیار کیا انسانیت ختم ہو گئی کرونا کی وبا کے دوران انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا مافیا متحرے بشاور میں پلازما دس لاکھ روپے تک فروخت کی جانے کا انکشاف لاہور میں ایک ٹیمرہ انجیکشن پانس لاکھ روپے کا فروخت کرنے والا گینگ پکنا گیا کرونا وارث کے بھرتے کیسے ازازاد کشمی کا دار الحکومت مظفر آباد مکمل سی مظفر آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دئیے گئے وزیر آزم عمران خان نے پنجاب میں مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگ سمجھے بیماری ختم ہو گئی افسوس سلام نے احتیاط نہیں بڑھتی لوگ ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا اب سختی کر کے وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے ملک میں کرونا کا پھیلاؤ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک دن میں مزید 6472 کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ بتی سدار چار سو پانچ ہو گئی مزید اٹھاسی زنباق تعداد دو ہزار پانسو اکاون تک جا پہنچی سابق قومی کپتان شاہدہ فریدی کا کرونا ٹیس محسط آ گیا سابق وزرعظم یوسف رزا گلانی بھی کرونا میں مبتلا سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی مشتاق غنی میں وائرس کی تصدیق جی ڈی اے کی رکھنسن اسمبلی نسیم بھی برمان شہباز شریف کے بعد ان کی اہلیہ تحمینا دورانی بھی کرونا سے متاثر ہو گئی پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر وفاقی بجٹ کی مخالفت کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ بجٹ ملکی معیشت کو سنامی کی طرح تباہ کر دے گا صحت اور زراد کے شعبوں پر تباہ کو نصرات ہوں گے حکومت میری بجٹ لائے گی چھوڑ دروازے سے مزید ٹیکس لگائے گی اوپوزوشن لیڈر شہباز شریف نے قوم کو خبردار کر دیا کہتے ہیں آئندہ سال اور بھی سخت اور مشکل ہوگا پنجاب بھی وفاق کے نقشے قدم پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی نہ پینشن میں اضافہ ہوگا پولیس کے بجٹ میں بھی ستائیس ارب روپے کا کٹ لگے گا پنجاب کا بجٹ پندرہ جون کو پیش کیا جائے سندھ اکومت مشکل آلاف میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار بجٹ میں تنخواہیں دس سے پندرہ فیصد بڑھانے کا فیصلہ محکمہ صحت اور زراحت کا بجٹ بھی بھی بھیایا جائے گا سوبے وفاق پر نہ رہیں اپنے اندازوں پر ہی بجٹ بنائیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا سوبوں کو مشورہ فیقہ سامدنی بڑھانے کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہتے ہیں عبادی میں اضافے کی رفتار کم کی جائے بے روزکاری مہنگے ٹکٹ اور کرنٹینہ اخراجات ہزاروں پاکستانی خلیجی ممالک پر پس گئے انسانی حقوق کمیشن کا پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر اضافے تشویش حکومت مزدونوں اور طلبہ کی وطن باپسی میں مدد کرے ایچ آر سی پی کا مطالبہ چودہ روز بعد بھی ملک میں پیٹرول کا بہران وزیر آدم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی کتاریں لوگ پریشان لاہور میں شہری مہنگا ہائی آفٹین خریدنے پر مجبور عوام کو چینی ستر روپے فی کلو فراہم کرنے کی تیاری شگر میلز اور پنجاب حکومت میں معاملہ تیپا گئے شگر میلز مالکان روزانہ پندرہ ہزار ٹر چینی سپلائے کرنے کو تیار کیا انسانیت ختم ہو گئی کرونا کی وبا کے دوران انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا مافیا متہارے مشاور میں پلازما دس لاکھ روپے تک فروخت کی جانے کا انکشاف لاہور میں ایک ٹیمرہ انجیکشن پانس لاکھ روپے کا فروخت کرنے والا گینگ پکنا گیا کرونا وارث کے بھرتے کیسے زازاد کشمی کا دار الحکومت مظفر آباد مکمل سی مظفر آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیئے گئے اور ادکارہ ماہرہ کان کو خواب و کشہ زادہ مل گیا پہلی بار پبلک کسام نے اعتراف کہتی ہیں سلیم کریم ان کی زندگی کا مرکز ہے اور ادکارہ ماہرہ کان کو خواب و کشہ زادہ مل گیا پہلی بار پبلک کسام نے اعتراف کہتی ہیں سلیم کریم ان کی زندگی کا مرکز ہے اور ادکارہ ماہرہ کان کو خواب و کشہ زادہ مل گیا پہلی بار پبلک کسام نے اعتراف کہتی ہیں سلیم کریم ان کی زندگی کا مرکز ہے اور ادکارہ ماہرہ کان کو خواب و کشہ زادہ مل گیا پہلی بار پبلک کسام نے اعتراف کہتی ہیں سلیم کریم ان کی زندگی کا مرکز ہے